نمبر ون خان صاحب کی جو نو بیلز خارج ہوئیں اسلامباد سے وہ اس بنیاد کی اوپر ہوئیں کہ خان صاحب اپیر نہیں ہوئے خان صاحب حاضر نہیں ہوئے ادم پیروی کی وجہ سے خارج ہوئیں ہم نے عدالت سے اس ادا کی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگائی جا سکتی ہے یا ان کو طلب کر لیے جائے اور وہاں پر آکے خان صاحب کی بیلز کی اوپر جو ہے آرگومنٹس ہو جائیں اور جو بھی فیصلہ ہو جائیں لیکن دونوں درخواستیں ہماری منظور نہیں کی گئیں ہم نے واضح طور پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی بتایا ہے ججمنٹ کے اندر کہ ان ان سٹیجز کی اوپر حاضری جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے لگائی جا سکتی ہے لیکن ہماری استعدادہ منظور نہیں ہوئی ہم تمام آرڈرز کو لے کر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آئے آج تمام درخواستیں ہماری اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر فکس ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا قانون کے مطابق فیصلہ ہو نمبر دو نمبر دو بتاؤں کہ سائفر کیس کے اندر زمانت اب تک کیوں نہیں ہو رہے سائفر کیس کے اندر اس ڈیٹ سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر ہم پیش ہوئے اور عدالت سے صدا کی کہ ہماری بیل جو ہے وہ سن لی جائے لیکن واضح طور پر یہ انکار آیا کہ آپ کی دو درخواستیں یہاں پر اور ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پیٹیشن آپ کی بینڈنگ ہے تو لہٰذا دو الگ درخواستیں یہاں پر اور ایک پیٹیشن وہاں پر ہے تو ایک ہی معاملہ ہے آپ اس کے اوپر پہلے ڈیسائیڈ کریں اس کو واپس لیں یہ اس کو واپس لیں لہٰذا ہم نے کورٹ کو واضح طور پر لا بتایا کہ قانون میں کسی جگہ کی اوپر یہ نہیں ہے کہ ان درخواستوں کی وجہ سے آپ یہ بیل پیٹیشن نہیں سن سکتے وہ ایک الگ کانسٹیٹوشنل پیٹیشن ہے یہ بیل والا معاملہ ہی الگ ہے اور آپ الگ سے سن سکتے ہیں اور آپ نے الگ سے سننا ہے لیکن بہرحال یہ کہا گیا کہ منڈے کو آ جائیے منڈے کو ہم پیش ہوئے پتہ چلا کہ جج صاحب جو ہیں ایک ہفتے کے لیے چھوٹی پر ہیں اب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت اگر چھوٹی پر ہے ایک جج چھوٹی پر ہے تو ان کے ڈیوٹی جج کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک علیدہ ہم نے معاملہ دیکھا کہ جو نوٹیفکیشن کیا گیا تھا جس میں اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت جو عدالت کانسٹیٹوٹ کی گئی تھی اس میں کہیں پہ بھی ڈیوٹی جج کا ذکری نہیں ہے ہم نے جا کر وہاں پر ایڈمیسٹیٹیو جج جو ہیں ان کو درخواست دی کہ جناب یہ جو ڈیوٹی جج ہیں آپ ہیں اور ہماری زمانت جو ہے سنی جائے انہوں نے کہا جی کہ مجھے صرف چوبیس عدالتوں کی حد تک اختیار ہے جو جوڈیشل کمپلیس کے اندر ہے وہ الگ سے معاملہ ہے جو نوٹیفکیشن کے ذریعے ہوا لہٰذا میرا وہاں پر میری جرسٹکشن نہیں ہے ہم نے کہا کہ جناب ہم آپ کو درخواست دیتے ہیں لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے درخواست کے اوپر جو ہے وہ یہی لکھ رہا ہے کہ میں اس کی میرا پاس جرسٹکشن نہیں ہے اور میں ڈیوٹی اس کا جاج نہیں ہوں ہم نے وہ درخواست پھر واپس لے لی کہ ادھر سے ہم فیصلہ کروائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے ہائی کورٹ پھر معاملہ نوٹس ہو جائیں گے پھر وہاں پر آرگومنٹس ہوں گے پھر واپس لینے کے لیے میں پرابلم ہوگا تو ایک لمبے چکر میں پڑھنے کی جگہ کے اوپر ہم ریجسٹار کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ڈیوٹی جائز کے حوالے سے ہمارا یہ جو موقف ہے یہ قبول کیا جائے لیکن ابھی تک خان صاحب کی بیل نہیں سنی گئی یہ ایک مکمل طور پر ڈیلے ٹیکٹس کی جا رہی ہے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر اتنا جو ہے ڈیلے کیا گیا سسپینشن کی حد تک اور مختلف بہانے بنایا گیا کبھی پیٹ خراب ہونے کا کبھی تیاری نہیں ہے اس حوالے سے تو یہ سیم اسی طرح کی ٹیکٹس ہم نے نیچے دیکھی ہے فیئر ٹرائل خان صاحب کو نہیں دیا جا رہا جسٹس جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور اس وقت تک خان صاحب کو جو ہے انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ میں پوری امید ہے جتنی آواز بلاند ہو سکے جتنا ہو سکے جتنی ایفٹ ہو سکے پوری لیگل ٹیم کر رہی ہے انشاءاللہ خان صاحب تمام کیسے سے سرخروع ہوں گے تمام کیسے سے بری ہوں گے جتنے بھی ان کے اوپر بوگس کیسز بنائے گئے ہیں اس سائیفر کیس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا آج کیا تک کیونکہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی بہت شکریہ